اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو خاص طور پر ان والدین کے لیے جن کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے نافرمان ہیں ان کی بات نہیں مانتے بہت بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اس کے علاوہ جو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے میں بہت کمزور ہے اس کے گریڈز اچھے نہیں آتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر آپ ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں اور ان باتوں کی طرف روشنی ڈالیں گے جو جانے ان جانے میں ہم سے چھٹی جا رہی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے جسے آپ اپنا نام دیتے ہیں اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا بچہ ہے بھی یا نہیں یہ بات تھوڑی تلخ ہے مگر بات سچ ہے ہمارے معاشرے میں ایک کونسپ جنم لیتے جا رہا ہے وہ یہ کہ پہلی فرصت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر اس کا نام رکھنے کی جگہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا اسکول بیس رہے گا اور علمیہ یہاں تک جا پہنچا ہے کہ اب اپنے رشتہ داروں سے ریس لگنا شروع ہو گئے ہیں اگر خاندان کا ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے تو باقی گھر والے اپنے بچوں کو چار سال کی عمر میں اسکول بھیجنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اگر کوئی بچہ تین سال کی عمر میں اسکول جا رہا ہوتا ہے تو باقی گھر کے بچوں کو دو سال کی عمر میں اسکول جانے کیلئے تیار کیا جاتا ہے اور مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں بعد بچے ہسپٹل کے بجائے اسکول میں ہوں گے کیا آپ نے سوچا کہ بچے کے اندر نفرت کی پہلی بیج بونے والے آپ خود ہیں جس بچے کو کھیلنا تھا سونا تھا ٹینشن فری رہنا تھا اس بچے کو بچپن سے ڈپریشن میں ڈالنے والے آپ خود ہیں بچوں کی ساخت انتہائی کمزور ہوتی ہے مگر آپ اس کے کاندھوں پہ اس کے وزن سے بھی زیادہ بھاری بیگ لات کر اس کے اپنے اندر کے فن کو مار دیتے ہیں ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہم اسلام پہ دوڑتے ہیں سات سال تک تو نماز بھی فرض نہیں ہے مگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں خیر ابھی تو بغاوت کی ابتداء ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اس لیے زور دیا ہے کہ وہ اپنے نسل کی تربیت کر سکے اور تاریخ میں جتنے بھی بزرگان دین یا بڑی ہستیاں گزری ہیں انہوں نے علم کی ابتداء اپنی ماں کی درزگاہ سے حاصل کی مگر آج کی ماں کو ڈرامے، سوشل میڈیا، ساس، نن، دیورانی، جٹانی سے مقابلہ کرنے اور فیشن کرنے سے فرصت ملے تب ہی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گی علم اور تربیت کی ذمہ داری والدین کی تھی مگر آج یہ فرض میٹرک پاس ٹیچر سر انجام دیتے ہیں جو بچوں کو صرف اپنے کلائن کی طرح ڈیل کرتے ہیں جو محبت والدین کو دینی تھی وہ ایک غیر بندہ کیسے دے سکتا ہے ہم عورتوں کے حقوق کے لیے یورپ کی مثال تو دیتے ہیں مگر آج میں بچوں کی تعلیم پر یورپ کی مثال دوں گا جتنے بھی عظیم سائنس دان گزرے ہیں ان میں سے متعدد نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی جن میں فراڈے سر فہرس ہیں اس کے ساتھ اپل کے بانے اسٹیف جوبز نے بہت مشکل سے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی کیونکہ ان کا پڑھنے میں بلکل بھی دل نہیں لگتا تھا اور کالیج میں داخلہ لینے کے چند عرصے بعد ہی انہوں نے کالیج کو چھوڑ دیا مگر آج وہ جس جگہ موجود ہیں وہ دنیا جانتی ہے اسی طرح یورپ کے اسکولنگ سسٹم میں آپ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے اور جب بچہ پانچ سال کی عمر کے بعد اسکول جاتا بھی ہے تو اسے آرٹ اور اسپورٹ ایکٹیوٹی کے ذریعے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے اور کئی کلاسز تک بینہ اگزیم کے پاس کیا جاتا ہے تاکہ نمبروں کے چکر میں بچے کا اپنا ٹیلنٹ سایا نہ ہو جائے اور یہ پورا اسلامک سسٹم ہے مگر ہمارا بچہ مونٹی سری میں ایڈمیشن کے لیے بھی ٹیس پاس کرتا ہے پھر بچہ کچھ اثر انگلیش میڈیم کے نام پہ دینے والی تعلیم نکال دیتی ہے بچہ نکل کر کے میٹرک بھی کر لیتا ہے مگر اسے انگلیش تو دور اردو بھی صحیح سے بولنا نہیں آتا بچے کو تو دور کی بات ہے اسکول میں موجود جو انگلیش کی ٹیچر ہوتے ہیں انہیں خود انگلیش نہیں آتی کیا آپ نے آج تک ان اسکولوں سے یہ سوال کیا ہے نہیں کیونکہ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہے بچہ اسکول چلے جائے تاکہ آپ ماننگ شو دیکھ سکیں تو جناب آپ سے پھر یہی سوال ہے کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے نا مزید انتہا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے سب کو اللہ نے مختلف شکل صورت اور قابلیت سے نوازہ ہے پہلے تو آپ اپنے بچے کو وہ بننے دیں جو وہ خود بننا چاہ رہا ہوتا ہے جو بندہ جس ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگر وہ وہی کام کرے تو وہ زیادہ خوش بھی رہے گا اور کامیابی بھی حاصل کرے گا اس کی چھوٹی سی مثال ہے اگر شاید آفریدی ڈاکٹر بن جاتا رونالڈو پروفیسر اور آئنسٹائن سیاستدان بن جاتا تو کیا آج آپ ان لوگوں کو پہچانتے کیا یہ لوگ اپنے ٹیلنٹ کا اس طرح سے استعمال کر پاتے نہیں ہرگز نہیں اگر سب ڈاکٹر بن جائیں گے تو علاج کون کرے گا اگر سب ایک ہی فلڈ میں چلے جائیں گے تو زندگی کا باقی کام کون کرے گا اور ویسے بھی جس طرح کا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے جہاں گریڈ دیکھ کے ایڈمیشن دیا جاتا ہے جو کہ بچوں کو برباد کر ہی دیتا ہے تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں لیکن اصلاح کرتے ہوئے غلط کام سے روکتے ہوئے اور اپنے بچوں کو پیسے کی مشین بننے سے روکیں ہر کوئی بس امیر بننا چاہتا ہے چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے یہاں پہ بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ بچوں کو والدین کی نگا سے نہیں دیکھتے بلکہ ملکل موت کی نگا سے دیکھتے ہیں بچوں کے قریب رہیں ان کے دوز بن کے رہیں آپ کو آگاہ کریں زمانہ چینج ہو رہا ہے اب یہ تیکنلوجی کا دور ہے اگر بچہ کہتا ہے کہ امی آئس کریم کھا لوں تو امی اپنا چیٹ چپل پھینک کے مارتی ہیں اس انداز سے کہ وہ چپل لگنے کے بعد واپس ان کے قدموں میں آ جاتا ہے اور اگر وہی بچہ فیس بک پہ سٹیٹس لگاتا ہے کہ ایٹنگ آئس کریم تو اس پہ واو اور لو رییکٹ آتا ہے اور کمنٹ آتا ہے کہ کول تلیشیس یمی اب آپ خود بتائیں بچہ وہی جائے گا جہاں اس کو پیار ملے گا آپ وائز گرز کانٹیک کو نہیں روک سکتے آپ خود کریم اوبر مانگواتے ہیں اس کو اپنا نمبر بھی دیتے ہیں گھر کا ایڈرس بھی دیتے ہیں اور پھر پوری فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک نامعلوم شخص کے ساتھ جاتے ہیں اس کو چارجز بھی پی کرتے ہیں ٹپ بھی دیتے ہیں اور گھر بھی دکھاتے ہیں اور پھر وہ آپ سے فائف اسٹار بھی مانگ لیتا ہے ذرا بتائیں آپ کے پاس بچہ کیا یہ ایڈوانس دور ہے آپ کو بچوں سے مار پیٹ کے بات نہیں منوانی بلکہ والدین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دوز بھی بنے تاکہ وہ آپ سے باتیں نہیں چھپائے اور اس کی غلطی پہ اسے پیار سے سمجھائیں نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں اور اولاد کو نہ فرمان یا بتمیز کہنے سے پہلے اپنا کیا جانے والا سلوک یاد کریں اور ان کے مشورے کو بھی اہمیت دیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے تربیت دے کے اسے معاشرے کا ایک اہم فرد بنائیں گے اور ان باتوں پہ لازمی غور کریں گے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے شکریہ موسیقی